عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ فاکس فنانچل انٹرپرائزز شروع کرتے ہیں آج کی کہانی اور آج کی کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو دعائیں مانگتا رہتا تھا اپنی خوشحالی کے لیے اور وقت گزرتا گیا اور بہت زیادہ اس نے اپنے آپ کو مشہور رکھا دعاؤں میں بادتوں میں کہ آخر کار پروردگار عالم نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس بندے کے پاس جاؤ اور اس کی حاجت جو یہ کہتا ہے اس کی حاجت ایک شرط کے ساتھ پوری کرتا ہے تو فرشتہ آیا اور اس کو اللہ تعالی نے جو شرط بتائی تھی فرشتے نے آ کر اس کو کہا کہ اے بندے میں خدا کی طرف سے بھیجا با فرشتہ ہوں اور تمہاری حاجت جو ہے تم بیان کرو گے وہ حاجت تمہاری پوری کر دی جائے گی پر اس کی ایک شرط ہے تو جو ہے اس شخص نے کہا کہ بتائیں کیا شرط ہے کیا شرط یہ ہے کہ تم جو دعا مانگو گی اپنے لیے تو تمہارے گاؤں میں موجود جو دیگر افراد ہیں تمہاری دعا کے عوض تمہیں جو ملے گا تم سے دو گناہ دوسروں کو ملے گا تو اب جب یہ دعا کی شرط سنی اس بندے نے تو پہلے تو سوچنے لگا کہ یار مجھے جو کچھ ملے گا اس کا ڈبل میرے ساتھ ہونا کو ملے گا تو اس نے کہا یار چلو کوئی بات نہیں ہے میں اس موقع کو جانے نہیں دیتا کیونکہ میرے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے میرے پاس ایک فرشتہ بھیجا ہے جو میری یہ مجھے یہ آفر دے رہا ہے تو چلو مجھے اس سے فائدہ ہونا چلو اس نے کہا ٹھیک ہو گیا ایسا کرے کہ مجھے ایک عالی شان گھر چاہیے پانچ منزلہ گھر ہے تو ہم حکوم سوری جو دعا تھی اس کی اس دعا کے اگینسٹ بلکل جو خدا کا حکوم تھا وہ لاغو ہوا وہ پورا ہوا اگینسٹ کے حکوم سے اس کیلئے پانچ منزلہ گھر تعمیر ہو گیا اور وہ اپنے گھر میں خوش تھا کبھی ساری منزلوں میں گھوما اور اس نے کہا بھئی کمال ہو گیا ابھی میں تو بہت سبردست قسم کے گھر کا مالک بن گیا اور جب صبح وہ نکلا گاؤں کی گھر سے باہر گاؤں کی سیر کو تو دیکھا اس نے کہ ہر گرد گرد ہر بندے کا گھر دس منزلہ ہوا گیا اب وہ جناب دوسروں کے گھر دیکھے اور بولے یار میرا پانچ منزلہ گھر ہے ان کا دس منزلہ گھر ہے بہرحال دل میں یہی سوچتا رہا کہ چلو کوئی نہیں ہے آپ کیا کر رہا ہوں یہ لیکن کس کس تے گھر کو دیکھ رہا دل میں ایک ہی حسرت کر رہا کہ یار میرا پانچ مر لے ان کا دس مر لے مطلب پانچ منزلہ ان کا دس منزلہ تو اب جناب والا پھر دعاوں میں مشکول ایک آدھ ہفتے کے کیاپ سے پھر فرشتہ فرشتہ نے کہا کہ ہاں بھئی شرط ہوئی ہے جو تم اپنے لیے مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا اور تم سے ڈبل جو ہے وہ دوسروں نے سب کو دے دیا جائے گا فرشتہ نے کہا کہ یار میرے پاس گھر تو آگیا میرے پاس ایک گاڑی ہونی چاہی ہے بہترین تو فوری اس حکم جو تھا خدا کا وہ پورا ہوا اور فورا اس کے پاس ایک بہترین گاڑی آگئی اور جب اس صبح نکلا گاؤں میں دیکھا اس ہر گھر کے باہر دو دو گاڑیاں کھڑی ہیں ایک گاڑی پہ ایک فیملی نکل جاتی ہے تو ایک گاڑی پیچھے ریزارف کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے پاس ایک گاڑی اور سب کے پاس دو گاڑیاں تو یہ بہت تو زیادہ جو ہے اپسیٹ اور پریشان ہوں گے اس نے کہا یہ کیا بات ہوگی ہے میرے پاس پانچ منزلہ گار لوگوں کے پاس دس منزلہ گار میرے پاس ایک گاڑی لوگوں کے پاس دو گاڑیاں تو اس نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے تو اسے پتا چلا کہ فلاں گاؤں ہے وہاں ایک سیانہ ہے اس سیانے کے پاس میں اگر تم چلے جائے تو وہ تمہیں پھر چھامشورہ دے سکتا ہے تو وہ پہنچ گیا اس سیانے کے پاس اور پہنچ کے اس نے سو گارڈ سیانہ جس کو کہنا جیئے اس کے پاس جا کر اس نے اس سے بولا کہ ہاں بھئی آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں میں آپ سے ایک مشورہ لینے ہیں اس نے کیا کیا مشورہ لینے ہیں اس نے کہا یا ایسے ایسے معاملہ ہے پریشتہ آیا اس نے مجھے کہا جو تمہیں ملے گا اس سے ڈبل دوسرے کو مل جائے گا تو مجھے میں نے پانچ منزلہ مانگا گار تو مجھے ملا اور دس منزلہ لوگوں کو مل گیا میں نے ایک گاڑی مانگی مجھے گاڑی ملی اور دو دو گاڑیاں سب کو مل گئی اب میں جو ہوں وہ تو کیا نہ میں بہت زیادہ اس چیز سے افسیٹ ہو رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو مجھ سے ڈاتا زیادہ ہے میرے پاس اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں کے پاس ہے تو اس نے کہا جو ایک نام نے حادثی آنا تھا اس نے کہا یا تم ایسا کرو تم نہ اللہ سے یہ فرشتے سے یہ کہو کہ میری ایک آنکھ ضائع کر دیں تو اس نے پھر یہی کیا جب وہ فرشتہ آیا اور اس نے اس سے کہا کہ میری ایک آنکھ ضائع کر دو تو خدا کا حکم تھا اور ایک آنکھ ضائع ہوئی اور جب وہ صبح نکلا تو اس نے دیکھا کہ تمہارن کاؤں مالو کی دودھوں آنکھ ضائع ہو چکی تھی کہانیوں کی ختم ایسا ہو گیا حضم لیکن یہ کہانی ہمیں ایک درس دیتی ہے اور وہ درس یہ ہے کہ ہم اس عارضی زندگی میں اس مختصر سے زندگی میں جہاں ہم ایک پڑاؤ ڈالنے آئے ہیں یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جہاں ہمیں نیک عمال بونے ہیں جس کا نتیجہ خوشگوار اور خوش نواتور پر ہمیں اپنی آنے والی زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے قبر اور قبر کی منازل اس میں کام آنے والی ہیں ہم انسان کتنی گفلت کا شکار ہے کہ ہم پہلے تو کامیابی کے پیچھے پاگل بنتے ہیں پھر کامیابی جب ہمیں مل جاتی ہے تو جب ہم کامیاب جاتے ہیں ایک منزل پر پا لیتے ہیں تو اپنے سے اپر والوں کے پر نگاہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں میرے پاس اترانے یہ دوسرا دوتروں کو زیادہ ملاوا ہے اور کبھی تو یہ فوزیشن آ جاتی ہے کہ ہم اپنے خوشی ہمیں اتنی عزیز نہیں ہوتی جتنی ہمیں دوسرے کا دکھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کو دکھی دیکھ کے ہم بڑے پرسکون رہتے لیکن دوسرے کی خوشی ہمارے لیے دکھ کا سبب بن جاتی ہے اسے اپنے سے بہتر دیکھ کر ہمارے لیے دکھ کا سبب بن جاتی ہے جو کہ انتہائی 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 بری بات ہے آئیں اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو میں ختم کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ایسی توفیق دیں کہ ہم دوسروں کی خوشی سے خوش ہوں اور پھر اس کے مزداق بنیں کہ خیر الناس ویان فا الناس کہ تمہیں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو کہانی کے اور اس ویڈیو کے سلسلے کے یہاں پہ آج کی اختتام پر پھر وہی جملہ دور آنگا پاکستان کی خوشحالی میں کردار ادا کریں خود کو خوشحال بنا لیں پاکستان خوشحال ہو جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ اپنا پیار رکھیں